بسم اللہ الرحمن الرحیم وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عطر محبوب ہمارے ساتھ اور آج ابھی تک وہ موجود ہیں ہم ان سے گفتگو کریں گے اور وہی سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے ختم کی تھی ڈاکٹر صاحب میں آپ سے وہی جو سوال کر رہا تھا کہ وہ کونسی ایسی چیزیں تھیں جو یہاں نہیں پڑھائی جا رہی تھی اور آپ نے وہ کورسز آفر کیے اور آپ کے سٹوڈنٹس کی تعداد میں اضافہ ہوا یہ اسلامیہ یونیورسٹی جو ہے یہ واحد یونیورسٹی ہے جو سہوتھ پنجاب میں یہ کورسز آفر کر رہی ہے یا کوئی اور یونیورسٹی بھی ہے تو ہم ایک پروگرام لے کے آئے اس کو کہتے ہیں آئی پی او پی ایچی سی کا پروگرام ہے آئی پی ایف پی انٹیرم پلیسمیٹ آف فریش پی ایج ڈیز ہم نے نکالا آئی پی او پی انٹیرم پلیسمیٹ آف پی ایج ڈیز لیکن ایچی سی ایک سال کا کانٹریکٹ دیتا ہے ہم نے ٹو ایئر کا کانٹریکٹ آفر کیا اگر وہ اپنا جو ورث ہے وہ پروو کرتا ہے وہ ایک اچھا ٹیم میمبر ایک اچھا ٹیچر اور ریسیچر ثابت ہوتا ہے تو وہ ان کو پھر لائف لانگ یا لائف لانگ ایمپلائمنٹ کیریئر پہ لے کے جاتے ہیں تو ٹیچرز نہ صرف ایمپورٹن ہے بلکہ ایکچولی ٹیچرز کو ایمپاور کرنا ان کو ریسپیکٹ دینا ان کی کپیسٹی بیلڈ کرنا تو ہم نے اس حوالے سے ایک فیکلٹری ٹریننگ بھی اسٹیبلش کی ہے اور ہمارا بیسک اوورال پرپس یہ ہے کہ ہر فیکلٹی میمبر کو جو نہ صرف پیڈیگوجیکل ٹیکنیکز میں ٹرین کیا جائے بلکہ جو ایک ٹیچر ہے بنیادی طور پر جو میرا فلسفہ ہے اور جو اگر آپ کتاب بھی پڑھیں یا فلسفیز پڑھیں تو ٹیچر اور لیڈر ان کے درمیان نائنٹی پرسنٹ اوور لیپ ہوتا ہے کوالٹیز کا کیونکہ لیڈر جو ہے وہ آپ کو انسپائر کرتا ہے اور اسی طرح جو بہترین ٹیچر ہوتا ہے وہ بھی آپ کو انسپائر کرتا ہے متحرک کرتا ہے کیونکہ سیکھنا تو آپ نے خود ہے آپ کی سپون فیڈنگ ٹوٹل نہیں ہوتی جو عمل ہے اس میں استاد آپ کو ایک رستے پر سٹارٹ کرتا ہے لیکن آپ کی انسپریشن کتنی زیادہ وہ دیتا ہے وہ ڈیٹرمنٹ کرے گا کہ آپ کتنا آگے جائیں گے کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سب لوگ اپنے ٹیچرز ہی سے انسپائر ہوتے ہیں جو انسان کی فطرت ہے کہ وہ ایمیولیٹ کرنا چاہتا ہے جب انسان بولنا بھی سیکھتا ہے جب وہ بچہ ہوتا ہے تو وہ نقل کرنے سے سیکھتا ہے اسی طرح جب وہ اپنی انٹیلیکچول ڈیولپمنٹ جیرنی پہ بھی جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میں کس کو کوپی کر سکتا ہوں تو استاد جو ہے وہ ایک اہم ترین رول موڈل ہوتا ہے مختصر سی بات ہے پھر ہمارا تھوڑا پروگرام کا تھوڑا کام بھی نزدیک ہے یہ آپ نے بات کی کہ ٹیچر جو ہے یہ نائنٹی پرسنٹ لیڈرشپ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو نائنٹی پرسنٹ سے اوپر بھی کہتے تو میں مانتا لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ٹیچر اس سکت منیجر کا رول پلے کر رہا ہے بلکل بہت آپ کا صحیح سوال ہے کہ جو منیجر ہے اس کو کہتے ہیں لمبی بات ہے لیکن میں نے مختصر سے بات کرتی منیجر جو ہوتا ہے وہ کپی کیٹ ہوتا ہے جی جس طرح ہدایت ہوتی ہے ایک ایس او پی پہ عمل کرا کر ریپیٹ کروا سکتا ہے جبکہ لیڈر جو ہے ایک ایسی سیچویشن جہاں کوئی حل نہ ہو مسئلے کا وہاں حل اور وہ انکلکیٹ کرے یوت کے اندر کہ کس طرح وہ لیڈرز بن سکتے ہیں کیونکہ یہی یوت نے کل سوسائٹی میں لیڈرشپ پوزیشنز لینی ہے اور دنیا کے نظام میں بھی جو مسابقت چل رہی ہے وہ ہر وہ نیشن لیڈ کر رہی ہے جس کی یونیورسٹیز بہترین ہیں ملک ساورہ سوال رہ گیا کہ صرف ریٹنگ میں ہم کہاں جی اب آجاتے ہیں کہ جب تک ہم اپنے آپ کو بہنچمارک نہیں کریں گے تو جو انٹرنیشنل رینکنگز کے سسٹمز ہیں اسلامی یونیورسٹی میں آکے مجھے ایک اور چیز کا احساس ہوا شدت سے کہ اسلامی یونیورسٹی اور بہاولپور ایک بڑی یونیورسٹیز کے حساب سے اس کی طبیعت بڑی انٹرو ورڈ تھی یعنی اس کو دنیا کی کوئی فکر نہیں تھی دنیا کیا سوچتی ہے دنیا کیا کرتی ہے نہیں بس اپنا مزاج ادارے کا تھا تو میں نے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ ایک اسٹیبلش کیا سیل کے ہمیں رینکنگز کے لیے ڈیٹا تیار کرنا چاہیے اور رینکنگز میں اپنا ڈیٹا جمع کرانا چاہیے کیونکہ آپ کا جو بھی لیول آئے گا تو ایک اٹلیس آپ بینچمارک ہو جائیں گے کہ آپ کھاں کھڑے ہیں اور کہتے ہیں نا تو جب آپ ایک طرف اپنے آپ کو میجر کر لیں گے تو آپ جہاں امپروومنٹ چاہیے وہاں آپ اپنی زیادہ ریسورس ایلوکیشن کر سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی دو تین چیزیں ہیں میں آپ سے پوچھوں پھر ہم نے اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے کوئی ایک آدھے منٹ میں پھر آپ سے میسیج بھی ایک لوں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے سب کیمپسز بنائے بہت اچھی بات دوسرا یہ تھا کہ آپ کا ذریعی شعبہ میں آپ کی تحقیق تھی آپ کو پرائم نیسٹر عمران خان نے اپریشیئٹ بھی کیا کیا وہ اسی تحقیق کے اوپر کیا جی بالکل دونوں سوالوں کا جواب دوں گا ایک جو ہمارا ہماری جیوگریفی ہے بہاولپور ڈیویزن کی جس کی اسلامی یونیورسٹی ایک بڑی اور پرانی یونیورسٹی ہے یہ یونیورسٹی میں آئے تھے جی عمران خان صاحب یونیورسٹی میں آئے تھے اور ہم نے اپنی یونیورسٹی اور اپنی ریسرچ اگریکلچر میں شوکیس کی تھی تو ایک تو یہ ہے کہ سب کیمپسز کی ضرورت اس لیے کہ ہمارا بہاولپور ڈیویزن بہت پھیلاو ہے ہمارے پہلے ہی پانچ کیمپسز تھے ہم نے دو اور سنڈیکیٹ نے اپروف کی ایک احمد پور ایسٹ میں اور ایک لیاقت پور میں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پبلک ہے اس کو فیسلیٹیٹ کریں کیونکہ جو بسز کے روٹس ہیں وہ بھی ایک خاص ساٹھ ستر کلومیٹر کے بعد وہ پریکٹیکل نہیں رہتے تو ہمارے جو ڈیویزن ہیں وہ سب سے بڑا ڈیویزن ہے پاکستان کا بہاولپور ڈیویزن اور اس میں پاکٹس ہیں ڈیفرنٹ سیٹیز کی جو محروم تھے اس کا فیڈ بیک کیا ہے پہلا تو جب ہم نے 65-70 کلومیٹر ریڈیس تک بسیں چلائیں تو ہم یہ انرولمنٹ کو 40,000 پلس پہ لے گئے اب جب ہم ان کمیونٹیز کے پاس گیا اور ہم نے کیمپس کی اناؤنسمنٹ کی تو آپ یقین کریں کہ اوور ویلمنگ کمیونٹیز کی طرف سے اپریسییشن آئیے کہ اب ہم اپنے بچے بچیوں کو ہائر ایڈیوکیشن دلا سکتے ہیں اسپیشلی ہمارا ان سب کیمپسز کے حوالے سے پروگرام یہ ہے کہ وہاں نرسنگ اور جو سپیشلائز پروگرامز ہیں ان پہ فوکس کیا جائے جو جنرل اور ڈوپلیکیشن نہ کی جائے ہماری کوشش ہوگی کہ ویلیو ایڈیشن ہو سب کیمپس سے نہ کہ وہ دوسری طرف جب عمران خان صاحب آئے تو ہم نے دو ایگریکلچر کے شعبے میں ایسی بنیادی کانٹریبیوشن اسلامیہ یونیورسٹی نے کی ہیں جس کا نیشنل اکانوی بھی سگنفیکنڈ امپیکٹ ہونے والا ہے ایک تو یہ جو کورٹن کا ریوائیول ہے جو اس خطے کی ایک میجر کراپ ہے اس میں ہمارے جو یہ ایک علیدہ ایشو ہے بہت بڑا جی یہ بالکل ہے لیکن اس میں اقبال بندرشاہ صاحب نے جو سیٹس کی ورائیٹیز ڈیویلپ کی ہیں ملک صاحب کا اگر تو اس میں ریوائیول پاکستان کرتا ہے ان سیٹس کی مدد سے تو ہم اس میں ٹیکسٹائل کی ایونیورسٹی نے سیٹ ورائیٹیز کو ریجسٹرٹ بھی کرایا اور آکشن جب کیا پبلکلی تو ہمیں تقریبا ہنڈرڈ میلین روپیز اس میں آخری ایک بات اور کہ کیا یہ جو آپ کر رہے ہیں آپ کا جتنے بھی جو کنسرڈ اورگنائزیشنز ہیں سرکار کی اور غیر سرکار کی ان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے ان کو معلوم ہے کہ آپ یہ اس قسم کی ریسرچ کر رہے ہیں اور کل کو وہ ریسرچ جو ہے ہماری ذراعت میں ایک انقلاب لائے گی جی ویری ویلیڈ دیکھیں جیسے پرائیم منسٹر صاحب آئے تھے تو ان کو جو کی پرسن لے کے آئے تھے جنہوں نے پہلے ہمارے ان چیزوں کو دیکھا چاہے وہ کورٹن کی ورائیٹیز ہوں چاہے وہ انٹرکروپنگ کا سینٹر جو ہم نے اسٹیبلش کیا وہ جمشید چیما صاحب ہیں جو سپیشل اسسٹنٹ تو پرائیم منسٹر ہیں اور جب ہم نے یہ کورٹن بریڈنگ انسٹیٹیوٹ اور ریسرچ سینٹر فور انٹرکروپنگ اسٹیبلش کیا اس کے بعد نمبر آف پی سی ونز ہم نے سبمیٹ کیے ہوئے ہیں اچھا فیڈرل اور پروینشل لیول پہ کیونکہ جو یہ ٹیکنالوجیز ہم نے ڈیویلپ کرنی ان کا نیشنل لیول پہ رول آؤٹ کرنا ہے ظاہری بات ہے ایک ریسرچ سائنٹس اپنی لیب میں کوئی چیز پرفیکٹ کرتا ہے لیکن جو فیلڈ ورک ہوتا ہے جہاں فارمرز اور جہاں ملینز آف ایکرز پہ اس کو لے جانے کی بات کرتے ہیں تو وہ پورا پورا ایک سیٹ اپ چاہیے جس میں گورنمنٹ کی فیسلیٹیشن بھی چاہیے پرائیویٹ سیکٹر پارٹنرز کے ساتھ بھی پارٹنرشپ کرنی ہے تو یہ جو انسٹیٹیوشنلائز کیا ہے اس میں گورنمنٹ کی ہمیں الحمدللہ آشیر بات بھی حاصل ہے ہمارے پی سی ونز جو گورنمنٹ اپروو کرے گی ان کے تحت یہ انسٹیٹیوٹس پھر مطلب ٹائم پروگرام کا تو آپ مجھے بتائیں کہ آخر میں آپ ایک یونیورسٹی کے بارے میں اور اس کے بارے میں کیا فرمانا چاہتے ہیں شاگر صاحب اس سے پہلے کہ میں پرائیویٹس کے وزٹ پہ ہوں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس وقت ہم موجود تھے ہم لائف دے رہے تھے اس سے پہلے چھوٹی سی ایک بات رہ گئی یونیورسٹی کا ایک اور کارنامہ جو تھا جو راکر صاحب کی ٹیم کا تھا آئی ٹی کی ٹیم کا تھا رزوان مجیری سے لیڈ کر رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب اسے آشرباد حاصل ہے آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کسی گاؤں میں پورا یونیورسٹی وہاں گئی بیٹھی ہے مسجد میں اعلان ہوئے ہیں کہ یونیورسٹی آپ کے دروازے پہ آئی بیٹھی ہے آئیں ایڈمیشن کرا لیں ویری گوڈ وہاں آئے ہیں آئے ہیں وہاں آئے ہیں وہاں انہوں نے فارم فیل ہوئے ہیں آن لائن ہوئے اور ایک موبائل ایپ کے ذریعے ہر سٹوڈنٹ کو پتا ہے کہ میرا ایڈمیشن ہو گیا ہے میرا ٹیسٹ کا بنا کیا ہونے یہ ایک بڑی میں نے بہت خوبصورت بات کی دوسری مجھے دو دہائیاں ہو گئی ہیں اس فیلڈ میں پروڈکشن کرتے ہوئے بہت سے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کو ہم نے لائیو دیا ہے بلکل صحیح اور میں پینل پہ بیٹھا ہوتا تھا میرے اور کلیگز ہیں وہ بھی اس چیز کا حصہ رہے ہیں ہمارے ہر یونیورسٹی میں باقی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس بھی گئے ہیں آپ عمران خان اور دوسرے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیڈ آف سٹیٹس کو جانتے ہیں کہ وہ عمران خان کسی کی تعریف ایسے نہیں کرتے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ باقی ہیڈ آف سٹیٹس کو کہا گیا ہے کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ان کا نام آپ سپیچ میں کہہ دیں کیونکہ ہم جو بیٹھے ہوتے ہیں ہم آر چیز ابزرب کر رہے ہوتے ہیں عمران خان جب تک وہ انسان ہے وہ پرائم نیسٹر ہے جب تک خود اسے یقین نہ ہو جائے کنونس نہ ہو جائے اس نے کیونکہ اس وقت میں ہم پینل پہ تھے میں اور خورم شجرہ ہمارے جو سینئر پروڈیوسر ہیں وہ اس وقت ہم پینل پہ تھے عمران خان نے بریفنگ کے بعد ڈاکٹر صاحب کو بائی نیم انہیں کہا کہ ڈاکٹر صاحب پرائم نیسٹر اور سی ایم آپ کے پیچھے کر رہے ہیں اس ریسرچ کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہیڈ آف سٹیٹ جب کہہ دے کہ میں انسٹیٹیوشن کے بیک پہ ہوں ظاہر ہے ہیڈ آف گومنٹ ہیں چیف ایزیکٹیو ہیں ایکزیکٹلی تو اس کی اپریسیشن اور پر چیف منسٹر چیف منسٹر اور پرائم نیسٹر کی کا تھپ تھپانا خراج تحسین وائس چانسلر کو اس کا مطلب ہے کہ امران خان اگر ڈاکٹر صاحب کی جو پیٹ تھپ تھپائی ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کا بہت زیادہ ہومورک پیچھے ہے اس کا مطلب انہوں نے بریفنگ بہت اچھی دی اگر مجھے ایک منٹ دے میں تھوڑا سے ایک شیر آدھا منٹ لوں گا آپ سے اس وقت جو اسلامی یونیورسٹیو بہاولپور میں یہ جو نمبر آف سٹورنٹ بڑھے ہیں فیکلٹی بڑھے ہیں جو گروت ٹراجیکٹری اور ٹرانسفورمیشنل ٹراجیکٹری پہ ہیں تقریباً پانچ سنڈیکیٹ میٹنگز ابھی تک میرے ٹینیور میں ہوئی ہیں اور ہر ایک کا ایجنڈا تقریباً اتنا زخیم رہا ہے جس میں ڈیفرنٹ انیشیٹیوز ہیں جو ہم نے لوگوں کو امپاور کیا ایکیڈیمک ایمپروومنٹ کے ڈیفرنٹ سیکشنز بنا کے جو کالیٹی ہے کہ ہر آپ کی ایکٹیویٹی کا جو حصہ ہے اس پہ آپ فوکس کریں اور یہ کوئی ایک شورٹ ٹم میں نہیں ہوگا یہ اگر پروسس ہم انیشیٹ آج کر بھی دیتے ہیں تو ایک ڈیکیڈ کے اندر پورا انسٹیٹیوشنل کلچر چینج ہوتا ہے پوری دنیا میں ایسے ہوا ہمیں اس رستے سے گزر کے جانا ہو کسی بھی انسٹیٹیوشن کی لیکن میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ گرچہ میرا ذاتی عقیدہ بھی یہی ہے اور بحیثیت استاد میں ہمیشہ بچوں کو یہی کہوں گا کہ افکار تازہ سے ہے جہان تازہ کی نمود کہ سنگو خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا لیکن بحیثیت وائس چانسلر جو دوسری ٹوپی میں نے پہنی ہوئی ہے میں ایک ایڈمیسٹیٹر ہوں اور اس وقت میں آپ کو یہ بتانے میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ ٹیم ورک سے ڈیفرنٹ جگہوں پہ پی سی ونز اور ڈیویلپنٹ پروپوزل جمع کرانے سے اس وقت تقریباً ٹویل بلین روپیز کی ڈیویلپنٹ پورٹفولیو ہے اسلامی یونیورسٹی کا جو پروجیکس ان ایگزیکیوشن آگئے ہیں ٹینڈرنگ پروسس میں تقریباً ڈھائی بلین روپیز کی ڈیویلپنٹ ہم نے پچھلے دو سال میں کمپلیٹ کیے اور بارہ عرب روپے کی ٹوٹل ڈیویلپنٹ اس وقت جاری ہے جس میں ملٹپل نئی بڑی بڑی بلینگز ہوسٹلز یہ ساری چیزیں اور ہم نے اس سال کا یہ نیو کیمپس میں ہے سارا کچھ نہیں نیو کیمپس جو بغداد الجدید ہے اس میں ہے بہاول نگر کیمپس میں ہے احمد پور ایسٹ کیمپس میں جو بلینگز بن رہی ہیں جو بلک آف ڈیویلپمنٹ ہے وہ بغداد الجدید میں ہیں اور سنٹرلائز ائر کنڈیشن بڑی بڑی فیکلٹی بلینگز جس سے ہم اپنے تمام فیکلٹیز کو ریسرچ لیبز دے سکیں گے کہ نہ صرف ٹیچنگ لیبز اچھی ہوں بلکہ ایک اگر اچھا فیکلٹی میمبر ہے تو اس کی اپنی ڈیڈی کیٹڈ ریسرچ لیب ہو تاکہ وہ اپنا گروپ سٹیبلش کر سکے کیونکہ باہر کے ملکوں میں جو پروفیسرز ہیں ان کے اپنے جو ریسرچ گروپز ہوتے ہیں جن کو وہ لیڈ کرتے ہیں ان کی اپنے پاس ریسورسز ہوتی تو ہم ابھی تک چونکہ ڈیویلپمنٹ کے ارلی سٹیجز سے گزر رہے ہیں تو ہم وہ انفرسٹرکچر دے نہیں پائے تھے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے دو سال میں یہ پروجیکٹ جیسے کمپلیٹ ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی یونیورسٹی اور بہاولپور کے پاس سٹیٹ آف دی آرٹ ورلڈ کلاس فیزیکل انفرسٹرکچر پلانٹ بھی ہوگا اور یہ ٹرانسفورمیشنل پروسس ان فل سوئنگ ہوگا جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو انٹرنیشنل رینکنگ ہیں جس میں ہم آ گئے ہیں اس وقت ہم اراؤنڈ ون تھاؤزن ہور کر رہے ہیں لیکن ہمارا حدف ہے کہ پہلے تین چار سالوں میں محنت کر کے پانچ سو میں پہنچا جائے اور پھر پانچ سو سال اور محنت کر کے ٹاپ ہنڈرڈ میں پہنچا جائے کیونکہ آپ کے علم ہے کہ ٹاپ ہنڈرڈ میں ابھی تک کوئی پاکستانی یونیورسٹیز نہیں آئی ہیں پھر وہ نیچے چلی جاتی ہے وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے ہی میں کہہ رہا تھا کہ میں جب دیکھتا ہوں اس سے مجھے نہیں نظر بلکل وہ کبھی کوئی بریک کرتی اس بیریئر کو لیکن اگلے دو سالوں بعد وہ اس بیریئر سے پھر نیچے آ جاتی کیونکہ یہ گلوبل کامپیٹیشن ہے دنیا کی جو ساری قومیں ہیں وہ اسی میں لگی ہوئی ہیں کہ کس طرح اپنی یونیورسٹیز کو بہتر کریں کیونکہ ڈائریک لنک ہے جتنی کوئی قوم پی ایش ڈیز پروڈیوز کرتی ہے اتنے ہی اس کا زیادہ جی ڈی پی بھی ہے اگر جی ڈی پی کی رینکنگ بنائیں اور نمبر آف ہائی کالٹی پی ایش ڈیز کی تو وہ ایک ہی ریشو میں آتے ہیں یہ جو پی ایش ڈی والا ہے اس پہ تھوڑے سی میری ریزرویشن ہے میں آتا ہوں اس کے اوپر اس سے پہلے پرائر ایک بہت سوال ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں یا انسٹیٹیوٹس ہیں یا کالیجز ہیں وہ فوکس کرتے ہیں آپ کے ملک کے اندر یا دنیا میں جو سکلڈ لیبر ہے اس کو پروڈیوز کرنا آپ دیکھیں نا جس طرح آپ نے بات کی انفرمیشن ٹیکنالوجی کی تو انفرمیشن ٹیکنالوجی کی سکلڈ لیبر جو ہے یا اس کا سکلڈ بندہ جو ہے آپ نے اپنی یونیورسٹی میں اس پہ کتنا ایک فوکس کیا کہ ادر دین وہ روایتی جو فیکیلٹیز ہیں روایتی جو ڈیگریز ہیں ان کو ہٹ کے اس کے اوپر بھی آپ نے کوئی فوکس کیا جی جی بالکل اس میں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میری اپنی جو ایڈوکیشن ہے انڈر گرائجوئٹ اس لحاظ سے میں اپنے آپ کو ڈیفرنٹ اور خوش قسمت تصور کرتا ہوں کہ زیادہ تا جو وائس چانسلرز ہوتے ہیں یا لیڈرز ہوتے ہیں اکیڈیمک پاکستان میں ان کی جو بیسک ایڈوکیشن ہوتی یہاں پہ ہوتی مجھے امریکن سسٹم میں بیچلرز ڈگری کرنے کا اتفاق ہو اور امریکن سسٹم میں ان کے ہاں مانا جاتا ہے کہ ان کا بیچلرز اور ان کی پی ایڈی یہ دو چیزیں جو ہیں یا ان کی لیڈرشپ کا دنیا میں باعث ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ ان کے جو پی ایڈیز ہیں ہمارا پی ایڈیز ہے ہم کہنے سے وہ تھوڑا سے بال سفید ہونے چاہیے وہ تو ینگ بچیس چوبیس سال کا بچہ جو ہے بلکل چونکہ ان کے ہاں بہت ایک اچھا سسٹم ہے ٹیلنٹ آئیڈنٹیفائی کرنے کا اور ٹیلنٹ کو سپورٹ کرنے کا ایسا ہی ہے اچھا اب وہ ان کے اپنے ایکنومک کنسٹرینٹس ہیں ریزنز ہیں ان کے اپنے سوسائٹی کے ہیں کہ اتنا پاپولیشن پریشر نہیں ہے ہمارے ہاں ریسورسز کم ہیں لیکن کمپیٹیشن زیادہ ہے تو ہمیں تھوڑا سا منیجیریلی زیادہ سمارٹ پلے کرنا پڑے گا کہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں بلکہ ٹیلنٹ یہاں بہتات میں ہے لیکن منیجیریل پرابلم ہے کہ وہ ٹیلنٹ کو سپورٹ کرنا ٹیلنٹ کو لے کے آنا کہ اس ٹیلنٹ کو سپورٹ کیا جائے جو ٹیلنٹ ہے تو میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرح میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ ایڈوکیشن اور سکل جو چار سال کا بیچلرز پروگرام ہے یہ سفیشن ٹائم دیتا ہے کہ آپ دونوں چیزیں ایک ساتھ دیولپ کر سکتے ہیں یہ صرف نہیں ہے کہ انفرمیشن لیول آپ کا ہائے ہو بلکہ آپ کو اگر ہاتھ سے کام کرنے کی عادت ہو چونکہ میری انجینئرنگ بھی امریکہ کی تھی تو میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ سے کام کراتے ہیں یہاں کا انجینئر جو ہے وہ کہتا ہے میں مینجر ہوں ہاں ایک ایگزیکٹیو ہوں مجھے ڈیسک دو مجھے دفتر دو مجھے ائر کنڈیشنر دو جبکہ امریکہ اور جرمنی کا انجینئر جو ہے وہ پندرہ سے بیس سال فیلڈ میں گزارتا ہے ان کو وہ ہیٹ ملتا ہے ہارڈ ہیٹ ملتا ہے اور مجھے بھی فخر ہے کہ میں نے ایسے سسٹم سے پڑھو اس موقع میں بھی ہم یہ ٹرانسفورمیشن لے کے آنا چاہتے ہیں جب ہمارے بچوں کو ہم کلاس روم انسٹرکشن کے ساتھ ساتھ ایکٹیویٹی بیسٹ بھی کرائیں گے تو سکل آٹومیٹکلی آ جائے گی سکل ایکٹیویٹی کرنے سے آتی ہے کہ جو آپ نے انفرمیشن سنی ہے اس کو کس طرح ہم ایکسپیرینس کر سکتے ہیں چاہے وہ ایکٹیویٹی آوٹڈور ایکٹیویٹی ہو فیلڈ ورک ہو چاہے لیبارٹری ورک ہو چاہے آپ پروجیکٹ انڈر ٹیک کریں تو ہم نے ایک چیز یونیورسٹی میں یہ کی کہ فیکلٹی لیول پہ یہ اس کو ٹوٹلی ڈی کریمنلائز کیا ہے کہ ایک فیکلٹی میمبر جتنا انڈسٹری کے ساتھ کام کرنا چاہے جتنا آن کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے سنڈیکیٹ نے اپروف کیا کیونکہ ہم نے ایک تو پہلے یہ کہ اپنے فیکلٹی میمبرز کو جب روکا ہوا ہے کہ وہ انڈسٹری کے ساتھ کام نہیں کریں گے تو پھر وہ بچوں کو کیسے کنیکٹ کریں گے اور وہ کیسے ایک ریلیونٹ ایڈیوکیشن دیں گے اگر وہ خود آئیسولیشنسٹ ہوں گے تو ہمیں سب سے پہلے جو یہ آئیسولیشن کا بیریئر ہم نے بنایا ہے یونیورسٹیز اور سوسائٹی کے درمیان اس کو توڑنا ہوگا اور یہ اسلامیہ میں ہم نے اس طرح کے بہت سارے انیشیٹیوز لیے ہیں ہم نے پریس کلپ کے ساتھ انگیج ہوئے ہم چیمبر کے ساتھ بہت ہیویلی انگیج ہوئے مل کے ہم نے ایکزیبیشن سیمینار جی پریلی میں کام کیے جو اہم ترین بات ہے یہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن اور میں سمجھتا ہوں کہ سوشل سائنسز میں بھی ہے اس کے بغیر جو انٹرمشپ ہے کسی بھی دارے ریلیونٹ ایڈارے ہیں اس کے بغیر ڈگری جو ہے وہ کیسے ملتی ہے بلکل ہمیں اپنا جو کلچر ایس کو چینج کرنا ہوگا ہمیں لازمی ہر پروگرام میں انٹرنشپ لانی ہوگی ایون آرٹس کے پروگرام میں لانی ہوگی اور جو دنیا بھر میں ایک ماناوہ موڈل ہے کہ وہ انٹرنشپ بھی چھوٹی موٹی نہیں ہونی چاہیے بلکہ چھے مہینے سے سال کا ایک پورا پریکٹیکل ایکسپنیس بلکہ اس میں ایک چیز ایڈ کر لیں کہ سوشل ریسپونسیبیلیٹی کا بھی ان میں ایک انصر ضرور ہونا چاہیے بلکل کیونکہ جب یہ بچے سوشل سیکٹر انٹرنشپ کریں گے سوشل ورک کریں گے سوشل پروجیک کریں گے تو یہ ایک بہتر گریجویٹ بنیں گے اور یہ اپنے جو ٹیم ورک میں زیادہ کامیاب ہوں گے جن سکلز کی زیادہ آج کل ضرورت ہے اس میں صرف کمپیٹیشن نہیں بلکہ کولیبریشن کی کمپیٹیشن بھی ہے لیکن کولیبریشن زیادہ ہے ملک صاحب یہ بات ہوئی ہے سوشل ریسپونسیبیلیٹی کی یہ انجینئر ہو وہ ڈاکٹر ہو سوشل سائنسز کا بندہ ہو جب وہ ایڈوکیشن حاصل کر کے یونیورسٹی سے ڈگری لے کے باہر نکلتا ہے تو اس میں سب سے بڑا ہمارا اس کے ساتھ جو اختلاف ہوتا ہے کہ یہ اس کو تربیت نہیں ہے جو آپ نے پہلے بھی بات کی اس کی اوپر آپ بتائیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا شاکست صاحب آپ کا تعلق میڈیا سے ہے بلکل آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں بلکل ہوئے نہیں ہے بسے ابھی چلے ہمارا کہتے ہیں میں آپ کو مزیدار بات بتاؤں جو اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے جو دیپارٹمنٹ آف میڈیا سٹیڈیز ہے اس وقت آپ کا کوئی ایسا میڈیا ہاؤز نہیں ہے لاہور اسلامباد اور کراچی میں جس میں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کا گریجوئیٹ لیڈ نہ کر رہا ہو میں صرف میں دعویٰ کر رہا ہوں لیڈ کر رہا ہے ہر بڑا پروگرام کے پریڈیوسر وہ ہوگا بہت اچھا ریسرچر وہ ہوگا بہت اچھا ریپورٹر وہ ہوگا انٹرنیشنلی وائس آف امریکہ تک بی بی سی تک ہمارے یہ گئے ہوئے ہیں جاوی چودری بہت بڑا نام ہے ہمارا ہمارے اس میں سے ہیں کس کا آپ کسی کا نام آپ جائیں لیڈ کر رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں اس میں ڈاکٹر واجد ہیں ڈاکٹر شہزاد ہیں ڈاکٹر ادنان ہیں ڈاکٹر آبدہ ہیں ڈاکٹر شہد ہیں میں آپ کو بتاؤں کتنے یہ ایسے اس طرح کہ انہوں نے وہ عودے لگا دیئے ہیں جو اس معاشرے کی تربیت کر رہے ہیں بات جہاں سے ہم نے شروع کی دی یہ تربیت کر رہے ہیں کیونکہ ہم ہیں اپینل لیڈرز ہم لوگوں کو اور سوسائٹی کو بتا رہے ہیں کیا درست ہے کیا نہیں ہے میرا خیال ہے کہ اگر اس یونیورسٹی کے ایک ڈپارٹمنٹ کا ایک جو سٹف ہے وہ اس ملک پہ کو لیڈ کر رہا ہو میڈیا ہاؤزز میں تو میرا خیال ہے کہ باقی ڈپارٹمنٹ کبھی ہے سامپل میں نے ایک لیا ہے ٹوٹل پاپولیشن میں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باقی ڈپارٹمنٹ بھی ایسے ہی ہوں گے اور میں توقع کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی لیڈرشپ میں کہ ہم ہر ڈپارٹمنٹ نے سوشل سائنسز ہوں انجینئرنگ ہوں آپ بلکہ سکتے ہیں ایون میڈیکل اس میں ہوں سپورٹس میں ہوں ابھی ایک اور بڑا اچھا ہے ڈاکٹر صاحب شاید اس میں وہ رہ گئے ہیں بین الاقوامی سطح کا ایک کرکٹ سٹیڈیم بننے جا رہا ہے اچھا بالپور جو ہمارا ایک پہشان تھی جو ہماری ایک چیز مسنگ تھی ہم وہ بھی کرنے جا رہے ہیں امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی انسٹیوشنز کے لیے ہم حاضر ہیں ہم ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے جس جہاں جہاں ہماری ضرورت پڑے گی مجھے اور مجھے اور ہمارے دوست ہیں نہیں نہیں پھر تو آپ کا حق بنتا ہے دیکھیں جس انسٹیوشن سے آپ پڑھ کے ہیں اور جس انسٹیوشن کی وجہ سے آپ جس جگہ بیٹھے ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو ریٹرن کریں بلکہ ملک صاحب میں ایک سوال ان سے چھوٹا سا کرنا کرکٹ سٹیڈیم کے حوالے سے اس سے پہلے اگر میں آپ سے میسج لے لوں یونیورسٹی کے حوالے سے اسلامی یونیورسٹی کے حوالے سے ایک اور مزیدار بات آپ کہتے ہیں کہ ہر دفعہ ایک نئی بات نکال آتا ہے گرین این کلین پاکستان میں سب سے زیادہ کام اسلامی یونیورسٹی بہاول پر میں ہوا ہے اچھا آپ کے جو سٹف یہاں سے نکل کے جا رہے ہیں جو کوویڈ میں آن لائن کلاسز ہوئی ہیں سب سے اچھی ایڈیوکیشن سسٹم جو متعارف کرائے وہ اسلامی یونیورسٹی بہاول پر نے کرائے ہیں ماشاءاللہ اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہم ساتھ ہیں اس یونیورسٹی کے ہم ڈاکٹر صاحب کے ڈاکٹر صاحب کی ٹیم کے ساتھ ہیں ہم انشاءاللہ اسے جو ہماری خواہش ہے اسے ورلڈ رینکنگ میں ہم اسے لے کے آئیں گے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب اب آپ سے نا ہم چاہیں گے کہ آپ ایک مختصر سا سٹوڈنٹس کے لیے خصوصا اور عمومن والدین کے لیے اور جس پہ ہم نے فوکس کیا تھا آخر میں ساری چیزیں چلتی ہیں انویسٹمنٹ بھی چلتی ہے چیزیں بھی آتی ہیں تربیت ضروری ہے اس حوالے سے میں فوکس کر کے آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو اسلامی یونیورسٹی بہاولپور ہے اس کی جو نائنٹی فائف پرسنٹ سٹوڈنٹ بارڈی ہے وہ جنوبی پنجاب سے ہے ستتر پرسنٹ بہاولپور دیویزن سے ہے کوئی اٹھارہ پرسنٹ جو ہے وہ ملتان اور ڈی جی خان دیویزن سے ہے چیک ہے تو بنیادی طور پہ ہم اپنے خطے کی جنوبی پنجاب کے یوت کے لیے ایک انسٹیٹیوشن ہے دیفنیٹلی یہ خطہ خود اتنا ڈائیورس ہے یہ پاکستان کا ایتھنیک اور کلچرل مکس ہی ہے یہ خطہ تو اوورال ڈائیورسٹی ہماری ہے لیکن ہم جو ایک فلوسفی ہوتی ہے کہ تھنک گلوبلی ایکٹ لوکلی تو چونکہ ہم اپنے ریجن کو ایڈوکیشنل سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایڈوکیشنل سرویسز ہم نے دینی ہیں ان کا ایک ٹرانسفورمیشنل رول ہونا چاہیے ریجن کی سوشیو ایکنومکس پہ اور اگر وہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح ٹریک پہ جا رہے ہیں اور اگر ہم کوئی ایمپیکٹ نہیں لے کے آپ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارے ساتھ کوئی ایشو ہے ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے تو اس حوالے سے میں ینگ لوگوں سے یہ کہوں گا کہ اسلامی یونیورسٹی اور بہاولپور کو آپ سیلیکٹ کریں ہم آپ کو پرپیئر کریں گے آپ کے لائف لانگ کیریئر کے لیے ان چیلنجز کے لیے جو آپ نے زندگی میں بلکہ ابھی اس کے لیے جو ابھی آنے والے ہیں جو ابھی آنے والے ہیں جیسے کووڈ نے دنیا کو سرپرائز کیا ہے اور آگے پتہ نہیں کہ دنیا میں کون کون سے میجر اپسیٹس آتے ہیں کیونکہ جس کلائمیٹ چینج جو ریالٹیز ہیں وہ دنیا پہ بہت سیریسلی اثر انداز ہونے والی ہیں جو پینڈیمک ہے اور فیوچر پینڈیمک کے بارے میں نہیں پتا پاپولیشن پریشرز ہیں مایگریشنز ہیں تو یہ سارے جو چیلنجز ہیں ان کے حساب سے ہم آپ کو ایسے پرپیئر کریں گے کہ آپ اس کے اندر ایک ایسے پرسن کا رول پلے کریں کہ جو اپنے ریجن کی سوشو اکنومک ڈیویلپمنٹ میں کانٹریبیوٹ کرتا ہے بہت 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 شکریہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے اور بہت اچھی گفتگو کی اور کئی چیزیں ہمارے جو پروگرام دیکھنے والے ہیں سن رہے ہیں ان کے لیے بھی نئی چیزیں تھی کچھ میرے لیے بھی نئی چیزیں تھی اس لیے میں نے کچھ questions ایسے بھی کیے جو میرے علم میں نہیں تھا باتیں اس کے والے سے بہرحال میری یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ جس سے کام کر رہے ہیں اس کو اور اسی طریقے سے اس سے بہتر طریقے سے اس کو کر سکیں ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پاکستان ٹیلیویزن ملتحان سنٹر تشریف لائیں شفقت عباس ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بڑی خوبصورت انپورٹ دی کئی حوالوں سے یونیورسٹی کے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو انپورٹ ہے وہ بہت ویلیو رکھتی ہے کیونکہ آپ اسی انسٹیٹویشن سے پڑھ کے آج یہاں موجود ہیں ناظرین آپ نے گفتگو ڈاکٹر صاحب کی سنی اور آپ نے گفتگو شفقت عباس ملک صاحب کی سنی اس کا سب سے باٹم لائن جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈگری تو آپ حاصل کر لیتے ہیں جس کے لیے تمام کوشش ہوتی ہیں آپ کی ڈور سٹیپ پہ تعلیم بھی آپ کو مل جاتی ہے آپ کو ایڈمیشن بھی مل جاتا ہے وہ ہر چیز ہو جاتی ہے لیکن ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ ڈگری کے ساتھ آپ تربیت بھی اسی انسٹیٹویشن سے اسی درستگاہ سے لے کے نکلیں تاکہ اپنی سوسائٹی میں مصبت کردار ادا کر سکے جس کی آج ہمیں ضرورت ہے اس نوٹ کے ساتھ شوقت اشواق کو اجازت دیں گے اللہ حافظ